اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر بھی بحث کی تھی اس پر ہم نے دو اپیسوڈز تیار کی تھی اور اس پر ہم نے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر ڈسکسشن کی تھی ہم نے ڈاکٹر ریشار صاحب کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں بات کی ہم نے شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں بات کی ہم نے شاہ ولیاللہ رحمہ اللہ کے نظریہ وحدت الوجود اور ان کا جو اپینین اور ان کا جو کرٹیسزم ہے وحدت الوجود پر اور وحدت الشہود پر اس میں بھی ڈسکشن کی انہی اپیسوڈ سے متعلق آج کی اپیسوڈ بھی ہے اس میں ہم انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ ان کا جو کرٹیسزم ہے یا ان کا نظریہ جو وحدت الوجود کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس اپیسوڈ کو سمجھنے کے لیے پچھلی اپیسوڈز کو ضرور دیکھئے تو ہمارے ساتھ ایسیوڈ ہمارے معروف گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زویر صاحب موجود ہیں جن کے اپنی اس ٹاپک پر کتاب بھی ہے ان کے آرٹیکلز بھی موجود ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب پچھلی ڈسکشنز میں ہم نے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات کے بارے میں بات کی تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے نظریہ جن کو مجدد الفثانی بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے ہم نے شیخ احمد صرحندی کے ان کی جو رائے ہے اور ان کی جو ان کا جو پرسپشن تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تو آج ابن تیمیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ عنہ کے موقف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیجئے خاص طور پر اس کانٹیکس میں کہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو فرق ہے اور جو ان کی بحث ہے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں باہر الوحدت الشہود تو بہت بعد میں پیدا ہوا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے سامنے تو یہ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ وحدت الوجود کے حوالے سے ان کی جو بحث ہے وہ ان کی مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے زیادہ طور تو مجموع الفتاوہ میں ہے پھر اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے عیسائیت کی تردید میں لکھی تھی ٹھیک ہے تو اس میں کافی بحث موجود ہے پھر ان کی ایک کتاب فلوسفی کے رد کی اوپر ہے پھر ان کی ایک منطق کے رد کی اوپر ہے ان چاروں کتابوں میں یہ بحث پھیلی ہوئی ہے مختلف مقامات پر انہوں نے مختلف زہریوں سے اس کی اوپر بحث کی ہے اس کے علاوہ ایک اور اور ان کی اہم کتاب ہے جہمیہ کے رد میں بیانو تلبیس الجہمیہ اس میں بھی بعض ان کی موجود ہے کافی زیادہ موجود ہے زیادہ تر مجموع الفتاوہ میں ہے بسیکلی جو وحدت الوجود کے فکر کے لوگ تھے انہوں نے جس چیز کو دلیل بنایا وحدت الوجود کے لئے اس میں ایک بڑی دلیل آپ کہہ لیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ان کے پوری فلوسفی میں آپ کو ایک سنٹرل ریفرنس کے طور پر ملتی ہے وہ وجود مطلق کا کانسپٹ ہے تی ایبسلیوٹ بینگ کا کانسپٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ وجود مطلق ہے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی کنڈیشن آئید نہیں کر سکتے آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہر رول اور ہر لوس ہے وہ بیانڈ ہے بیانڈ ہے اسی طرح اپنے وجود کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے اس میں بھی آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ وہ آسمانوں میں ہے یہاں پر نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا وجود مطلق تو پھر اس کی کوئی حدود نہیں ہے جسے آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں آسان زبان میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اب خدا ہر جگہ موجود یہ ہم آسان زبان میں کہہ رہے ہیں بات کو ذرا سمجھنے کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو کیا اس جگہ بھی ہے جہاں آپ ہیں جہاں میں ہوں یعنی میرے اور آپ کے وجود اپنے بھی ایک جگہ ایک سپیس گھیر رکھی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کہتے ہیں یہاں بھی ہے تو گوئے ہم سب اللہ کے وجود کا حصہ ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہیں تو آپ نے اس کو وجود مطلق تو نہیں بنایا آپ نے اس کو رسٹرکٹ کر دیا آپ نے اس کو لیمیٹڈ کر دیا یعنی جو آپ ایک طرح سے تانہ دے رہے تھے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسمانوں میں ہے تو وہ گویا کہ اللہ کو اسمانوں میں کیا کرتے ہیں محدود کر دیتے ہیں تو وہی تانہ آپ کی طرف لوٹ آتا ہے تو خیر ہم اس کو ابھی ساتھ ساتھ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بات کو تھوڑا سمجھنے میں آسان ہے ورنہ تو مثال جو ہے نا وہ بات کو اس کے لیول سے نیچے لے آتی ہے تو وجود مطلق جو ہے بسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا وجود مطلق ہے ابن تیمیہ نے ان کے اس کانسپٹ کو توڑا ہے بہت شد امت کے ساتھ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو جیسے آپ وجود مطلق کہہ رہے ہو وجود مطلق کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا خارجی وجود نہیں ہوتا یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے وجہ یہ ہے کہ وجود مطلق جو ہے نا یہ ایک کلی ہے ٹھیک ہے ایک یونیورسل ہے ٹھیک ہے اور یونیورسل جو ہے نا وہ ذہنوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے خارج میں اس کے پارٹیکولرز ہیں جن کا وجود ہے جن کی کوئی فیزیکل ایگزسٹنس ہیں تو وہ پارٹیکولرز کی ہوتی ہے وہ کلی کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک کلی ہے اب جو انسان ہے وہ انسان تو ذہنی طور پر موجود ہے خارج میں کیا موجود ہے ایک سیگمنٹ ہے اس کا میں زہد ہے بکر ہے ٹھیک ہے میں ہوں آپ ہوں جو ذیات موجود ہے ٹھیک ہے لیکن خارج میں وہ انسان موجود نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے یعنی وہ ایک ہمارے ذہن میں جو انسانیت کا تصور ہے وہ ظاہر ہے خارج میں کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے وہ خارج میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے پارٹیکولرز اس کے ایگزسٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ اللہ دھیلوی کی مثال کے حوالے سے کہ وہاں پہ اشتباع ہے شاہ صاحب نے کہا نا کہ قاتل بھی جسم ہے مقتول بھی جسم ہے تلوار بھی جسم ہے یعنی تینوں میٹر ہیں اچھا جس کو آپ میٹر کہہ رہے ہیں یہ ایک یونیورسل ہے یہ کلی ہے وہ صرف ذہن میں ہے خارج میں کیا ہے خارج میں اس کا اپنا میٹر ہے تلوار کا میٹر ہے اضافی میٹر موجود ہے نا خارج میں ریلیٹیو میٹر موجود ہے خارج میں مطلق انسان موجود نہیں ہے ایبسیلیوٹ ہیومن بینگ خارج میں نہیں ہے خارج میں کیا ہے متعین ہے specified person موجود ہے خارج میں میٹر موجود نہیں ہے مطلق میٹر جیسے آپ کہتے ہیں خارج میں متعین میٹر موجود ہے اور اس متعین کا دوسرے متعین سے فرق ہے لیکن آپ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں اربو انسان ہے سب انسان جو ہے وہ particular سے ہیں ہیں تو انسان سب کا میٹر اپنا ہے سب کا وجود اپنا ہے لیکن وہ انسان ہونے میں مشترک ہیں انسان سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا جی ان سب میں ایک کامن چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہیوان ناتک ہے یہ جیسے منطقی تعریف کر دیتے ہیں کہ یہ ہیوان بھی ہے اور ناتک بھی ہے بولنے والا بھی ہے یہ انسان کے انہوں نے تعریف کر دی ایک ایک definition کر دی تو ہیوان ناتک جو ہے یا جیسے آپ مطلق انسان کہہ رہے ہیں تو اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا وہ صرف ذہن میں ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے مطلق مادہ جو ہے وہ خارج میں نہیں ہے یعنی وہ abstract concept ہے ہاں وہ abstract concept ہے وہ صرف ذہن میں ہے تو یہ بات ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ نے کی کہ وجود مطلق جب آپ کہہ رہے ہیں تو وجود مطلق کا تو خارجی وجود نہیں ہوتا اچھا تو وہ ہے آپ کے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے خارج میں وہ exist نہیں کر رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا تو خدا نہیں exist اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا وجود مطلق ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک کلی ہے وجود مطلق ایک کلی ہے وہ کلیات جو ہے نا وہ universal ہیں universal جو ہیں وہ اصل میں آپ نے جو particulars ہوتے ہیں نا ان میں سے common چیزیں نکالتے ہیں ایک universal بنائی ہوتی ہیں ان کا صرف ذہنی وجود ہوتا ہے universal کا خارجی وجود نہیں ہوتا وہ universal تو اصول ہیں وہ تو principles ہیں principle کیسے جو ہے وہ خارج میں موجود ہو سکتا ہے principle کبھی خارج میں اصول نہیں موجود ہوتا ٹھیک ہے اس اصول کے تحت جن چیزوں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا ایک خارجی وجود ہوتا ہے اس پہ انہوں نے response کیا ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے جیسے ابھی ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا ویسے وہ اچھی کتاب ہے ڈاکٹر وحید اشرت صاحب ہے انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے فلسوہ وحدت الوجود کے نام سے basically یہ مقالے ہیں مختلف لوگوں کے اس میں آپ کہیں کہ جی غلامت پرویز نے جو وحدت الوجود پر لکھا وہ بھی لیا ہے الطاف احمد آزمی نے لکھا محسن جہانگیری صاحب نے لکھا یعنی انگریزی میں کچھ لوگوں نے لکھا جیسے سید حسین نصر ایک بڑا نام ہے ان کو translate کیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ مختلف بڑے لوگوں نے جو وحدت الوجود پر کلام کیا تھا research articles لکھے تھے انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہے ڈاکٹر وحید اشرت صاحب نے ان میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود این اسلام ہے اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بالکل متوازی دین ہے تو اچھا یہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں اب جس بندے نے اس کو کمپائل کیا کتاب کو وہ سارے جو مقال جہت ہیں آپ کہہ لیں ان کو سامنے رکھتی یہ خلاصہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابن عربی جو ہے نا وہ بڑی زومانی عبارتیں استعمال کرتے ہیں اور ان کی عبارتیں ایسی زومانی ہیں کہ ایک ان کا جو معتقد ہے وہ ایک معنی نکال لیتا ہے ان کی عبارت سے دوسرا معتقد آتا ہے وہ ایک دوسرا معنی نکال لیتا ہے ایک تیسرا آتا ہے تو وہ ایک تیسرا معنی نکال کے دکھا دیتا ہے تو کبھی محسوس ہوتا ہے ان کی عبارتوں سے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ تسلسلی نبوت کے قائل ہیں اچھا میں نے اس پہ ایک کتاب مرتب کی ہے پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ کچھ پوسٹے لگائی ہیں تو اب وہ کتاب میری آخری مراحل میں ہے شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت یہ بات درست ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کا تصور ختم نبوت کے حوالے سے وہی تھا جو غلامت قادیانی کا تھا یعنی تشریعی نبوت ختم ہو گئی ہے مطلق نبوت جاری ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں نے مطلب فتوحات میں سے اور اسی طرح سے فصوص میں سے جو بھی ان کا کانسپٹ تھا وہ میں نے اپنی اس میں تحریروں میں لے کے آیا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ تسلسل نبوت کے قائل ہیں بیسیکل ہی وہ جو ختم نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ گہرائی میں جائیں تو وہ تشریع نبوت کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ختم نبوت ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی آپ نے بات کی تھی کہ شیخ ابن عربی پر کفر کا فتوح صرف ان کے اس نظریہ کی وجہ سے نہیں ہے اور بھی بیشمار نظریہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ نظریہ ختم نبوت جو ہے جس کے بھی وہ قائل نہیں وہ قائل نہیں قائل نہیں ہے محسوس نہیں ہوتے بلکل واضح عبارات ہیں ان کی کہ وہ مطلق نبوت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں مطلق نبوت ان پہ ختم ہوئی ہے اچھا ہم نے یہ بات کی تھی ان پہ ختم ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ حضرت شیخ کا نقش قدم ادھر ڈال دیں تو وہ بھی درست رہتا ہے ادھر ڈال دیں تو ادھر بھی تو پھر انہیں ایک جملہ کہا کہ ابن عربی کی زبان اور فکر عمرو ایار کی زمبیل کی طرح ہے کہ جس میں ہار ڈال کر ہر کوئی اپنی مرضی کا تصور برامت کر سکتا ہے کچھ تو یہ بھی کام کیا ہمارے ہاں جو انگلیش میں لکھنے والے ہیں اور اردو میں لکھنے والے ہیں وحدت الوجود پر کہ انہوں نے اپنے اپنے معنی جو ہے وہ پہنا دیئے وحدت الوجود کو ٹھیک ہے مظلہ اپنے اپنے تصورات نکال دیں جس طرح سنگل سمجھنے میں بھی انڈرسٹیننگ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہل یہ فلسفیانہ کونسپٹ ہے لیکن ہم نے کہا کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں جیسے کچھ نے کہا کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں کچھ نے کہا کہ جی وہ تسلسل نبوت کے قائل ہیں تو آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ بسیکلی ان کا فکر ایک ہی ہے ابن عربی کا وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اس معنی میں کہ تشریح نبوت وہ کہتے ہیں شریعت والی نبوت ختم ہوگی ہے تسلسل نبوت کے قائل ہیں اس معنی میں کہ جی مطلق نبوت جاری ہے لیکن ہمارے ہاں بہر زیادہ تو آپ کہیں کہ سید حسین نصر یا محسن جہانگیری صاحب کے آرٹیکلز میں نے دیکھے اب اچھا محسن جہانگیری صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسیکلی ان کا انگریزی میں آرٹیکل تھا وہ احمد جویز صاحب نے اور سوحیل عمر صاحب ہیں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا میرے سامنے تو ان کا اردو ترجمہ ہے محسن جہانگیری صاحب کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کو غلطی لگی ہے ابن تیمیہ نے یہ بات جو کہی ہے کہ وجود مطلق کا خارجی وجود نہیں ہوتا تو وجود مطلق کا خارجی وجود ہوتا ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود مطلق دو قسم کا ہے ایک وجود مطلق جو ہے وہ ہے بشرت الاطلاق اور ایک وجود مطلق ہے لا بشرت ہم اس پر ذرا تھوڑا زور دیتے ہیں ایک ہے وجود مطلق بشرت الاطلاق یعنی وجود مطلق کی اوپر آپ نے ایک شرط لگائی ہے وہ شرط کون سی لگائی ہے اطلاق کی یہ تو اخیر درجہ میں آپ کہنا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ذات بات وہ کہتے ہیں بلکل آپ ایبسلوٹنس میں چلے جاتے ہیں مطلب اطلاق ہی اطلاق ہے جس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے اطلاق کی کوئی لیمٹ نہیں ہے مطلب آپ نے اس کو مطلق اتنا کر دیا ہے کہ آپ کہیں کہ وہاں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے آپ وجود کی اوپر کچھ اضافہ نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ وجود دیکھ رہا ہے وجود موجود ہے وجود سن رہا ہے یہ سب اس کے اوپر اضافے ہو جائیں گے یعنی بس وہ وجود ہی وجود ہے بس صرف وجود ہے وجود مطلق بشرت الاطلاق کا مطلب کیا ہے بس وجود اس کے اوپر ایک لفظ کا آپ نے اضافہ کیا تو وہ اس کی کنڈیشننگ ہو گئی وہ کنڈیشننگ ہو گئی وہ وجود مطلق بشرت الاطلاق نہیں رہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے نا وجود مطلق بشرت الاطلاق یہ ذہنی چیز ہے یہ کلی ہے ایک ہے وجود مطلق لا بشرت ٹھیک ہے اچھا وجود مطلق لا بشرت کا مطلب یہ ہے کہ لا بشرت الاطلاق ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آکے مطلب یہ ذہنی چیز نہیں رہ جاتی اس کا خارجی وجود ہوتا ہے یعنی اس کے اندر وہ ایبسولیوٹنس نہیں ہے وہ ایبسولیوٹنس نہیں ہے وہ جو ہے انفینٹی نہیں ہے جو کہ آپ اس کے اندر یعنی انفینٹی کے اندر ایک اور انفینٹی کا ان میں تصور پیش کیے یہ اس کو وہ یوں کہتے ہیں کہ ذاتِ بہت تھی ذاتِ بہت میں ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ذاتِ بہت سے پھر اس کو وہ مرتبہ احدیت کہتے ہیں اس سے نیچے جو ہے نا وہ ایک مرتبہ لے کے آتے ہیں اور وہ میرے خیال ہے لا بشرت الاطلاق میں آجتا ہے وہ وحدیت کا ہاں وہ وحدیت کا مرتبہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیسے وجود نے اپنے بارے میں جانا کہ اس کے اسماع وصفات ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وجود مطلق جو ہے نا بشرت الاطلاق ہے نا تو اس وقت تو اسماع وصفات کی بھی بات نہ کریں بلکل ہی بشتے ہیں آپ اسماع وصفات کی بات کریں گے تو وہ وجود مطلق بشرت الاطلاق نہیں رہ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ وجود مطلق لا بشرت ہے ٹھیک ہے لا بشرت میں جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے لیکن وہ تفصیل اس کے اپنے بارے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ ویسے بسیکلی ان کو یہ غلطی لگی محسن جہنگیری صاحب کو کہ ابن تیمیہ کو شاید یہ کانسپٹ پتا نہیں تھا ابن تیمیہ کو یہ اس کانسپٹ کا پتا تھا اور ابن تیمیہ نے بہت سارے مقامات پر اس کا رت کیا اچھا یہ مشل کے لطلاق والے کونچے ہاں دونوں کا یعنی جو تفریق کی گئی ہے اس میں ہاں دونوں کا تو ابن تیمیہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا بلکہ اتنی تفصیل شاید ویسے تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملتی خود ان کے ہاں نہیں ملتی اچھا یہ تو صرف معنی میں لے کے گئے اطلاق کی بات ابن تیمیہ اس کو لفظ میں بھی لے آئے اچھا تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں اچھا بیسیکلی ایک بات اور جو رہ جائے گی بعد میں کہ ابن عربی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ وجود مطلق جو ہے یہ لا بشرت ہے وہ دونوں باتیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو وجود مطلق بشرت الاطلاق کہلو آپ وجود مطلق لا بشرت کہلو دونوں طرح ٹھیک ہے اچھا وہ فرق نہیں کرتے وہ نہیں فرق کرتے یہ انہوں نے جو انٹرپیٹرز نے دفاع کرنے کے لیے فرق کیا ابن تیمیہ کے رد کو جواب دینے کے لیے اور انہیں یہ نہیں محسوس ہوا تھا شاید کہ ابن تیمیہ دونوں کے اوپر رد کر چکے ہیں ابن عربی کا جو سٹینڈر موقف ہے وہ دونوں کو مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ذات بہت تھی تو اس وقت وہ وجود مطلق بشرت الاطلاق تھی ٹھیک ہے مرتبہ اہدیت میں پھر جب وہ مرتبہ اس کے اندر آئی وہدیت میں تو اس وقت جو ہے وہ وجود مطلق لا بشرت تھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابن تیمیہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے بسیکلی منطقیوں میں یا علم الکلام میں بھی یہ چونکہ مباحث استعمال ہوئی ہیں کلی کی ایک بحث ہے کلی اور جزی ٹھیک ہے یونیورسل اور پارٹیکولر کلی جو ہے نا اس کی تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے ایک کلی جو ہے وہ طبیعی ہے ایک کلی منطقی ہے اور ایک کلی اقلی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں ایک جملہ ہے انسان کلی ہے ٹھیک ہے لفظ انسان کی ہم بات کر رہے ہیں انسان کا لفظ کیا ایک یونیورسل ہے اس یونیورسل کے آگے ارمان پارٹیکولر سے ٹھیک ہے انسان کلی ہے اس میں تینوں کلی آگئے ٹھیک ہے اس میں طبیعی بھی آگئی منطقی بھی آگئی اور اقلی بھی آگئی کیسے آگئی انسان جو ہے نا یہ طبیعی کلی ہے وہ کہتا ہے اس کا خارج میں وجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلی جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ ایک کنسپشول چیز ہے ٹھیک ہے یہ ایک کانسپٹس ہے کانسپٹس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا خیالات کا وجود خارج میں ٹھیک ہے تو یہ اقلی کلی ہے ٹھیک ہے اور تیسری جو منطقی کلی ہے وہ ان دونوں کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا کلی ہونا دونوں کلیوں کو ملائے نا دونوں کذی آپ نے ملائے تو اس سے ایک نتیجہ برامد ہوا انسان کا کلی ہونا یہ منطقی کلی ہے وہ کہتا ہے کہ کلی اقلی اور کلی جو منطقی ہے یہ دونوں تو کانسپٹس ہیں ٹھیک ہے لوجیکل ہے ٹھیک ہے یہ تو صرف ذہن میں موجود ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن کلی جو طبیعی ہے نا اس کا خارجی وجود ہوتا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں وجود مطلق لا بشرت اچھا اس پہ بیسیکل ابن تیمیہ نے جو ہے وہ رد کی ہے اچھا یہ یہ جو اختلاف ہے یہ شروع سے چلا رہا ہے افلاتون اور ارستو سے ہم نے افلاتون کی بھی بات کی تھی افلاتون یہ کہتا تھا کہ کلیات کا خارجی وجود ہوتا ہے یونیورسلز کا ٹھیک ہے یعنی اس نے کہا تھا کہاں ہے اس نے کہا عالم مثال میں ہے اس نے یہ کہا تھا نا ورلڈ آف آئیڈیاز آئیڈیاز میں عالم مثال کا وہ یوں ٹرانسلے ورلڈ آف آئیڈیاز یعنی وہ کہتا ہے وہ ایک عالم ہے ایک دنیا ہے جہاں پہ کلیات موجود ہیں ایک مثالی انسان موجود ہے مثالی انسان موجود ہے exist کر رہا ہے اچھا ارستو نے آکے اس کا رد کیا بہت اس نے کہا یہ تو بے واقفانہ باتیں stupidity ہے مطلب آپ کہیں کہ جی عالم مثال عالم مثال کہاں سے دلیل لے کے آئیں گے کہ عالم مثال موجود ہے کلی موجود ہے یعنی آپ کہیں گے کہ یہاں تو یہ خیالات ہیں لیکن کسی اور عالم میں یہ exist کر رہے ہیں یہ خیالات صحیح یہ کلیات ہمارے ذہن میں تو concepts ہیں لیکن کسی اور عالم میں یہ ان کی physical existence ہے افلاتون اس کا قائل تھا basically یہ concept انہوں نے وہاں سے لیا اچھا افلاتون سے انہوں افلاتونیت پیدا ہوئی تھی فلاتینوس جو تھا اس کا بانی تھا اس ہی نے وحدت الوجود کا concept دیا پھر وہاں سے basically یہ افلاتون کے concept سے جو کہ بنیاد بنے ہیں اس کی وحدت الوجود کے یعنی آپ نے جو یہ لا بشرت الاطلاق اور بشرت الاطلاق کی جو آپ نے آپ نے کہا اس کی roots basically جو کلی کا جو plato کا جو concept ہے یعنی طبی اور منطقی اور عقلی یہ وہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے لیا یعنی طبی جو چیز ہے جس کا خارجی وجود ہے وہ لا بشرت الاطلاق ہے لا بشرت الاطلاق ہے اور لا بشرت الاطلاق ہے اور محسن جہانگیری صاحب نے یہ expect assume کیا کہ ابن تیمیہ نے شاید اس فرق کو نظر انداز کیا ورنہ ہم بھی تو وجود کا ایک جو ہے نا یعنی ہم بھی کلی کا وجود بانتے ہیں لیکن لا بشرت الاطلاق سوری مانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کلی ذہنی ہوتی ہے لیکن کلی اقلی ذہنی ہوتی ہے اور کلی جو منطقی ہوتی وہ ذہنی ہوتی ہے کلی طبی جو ہے وہ خارج میں اور انہوں نے دلیل اس کے لیے بنا لی افلاتون کو افلاتون کو ٹھیک ہوگی اچھا ابنی دیمین افلاتون کا نام لے کے رد کی ہے اچھا اور کہا ہے کہ ارستو ٹھیک کہتا ہے ارستو کی بات لاجیکل ہے کہ عالمی مثال کی کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ جہاں کلیات موجود ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کر دی ہے نا آپ نے کہا اس کا فیزیکل پیزنس ہے لیکن کہاں ہے فیزیکل ایکزسٹنس کہاں ہے نہیں ہے نا آپ ثابت نہیں نا کر سکتے ٹھیک آپ کی ایک فلسفی ہم ہوگی لیکن آپ پہلے اس کو پروف کریں ثابت تو کریں کیسے ثابت کریں گے آپ اس کو تو رستو نے اس پہ نکت کی تھی اور ابن تیمیہ نے پھر وہی بات کی کہ دیکھیں انسان کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو مطلق انسان کلی طبیعی کی جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انسان خارج میں موجود ہے خارج میں انسان نہیں موجود خارج میں زید بکر موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں انسان جو کلی ہے جو ان سب میں مشترک ہے کامن چیز ہے آٹھ ہرب انسانوں میں ایک کامن چیز ہے وہ کامن چیز خارج میں کہاں پر موجود ہے وہ کامن صرف وہ صرف ذہن میں وہ تو ایک koncept ہے وہ تو اقلی ہے وہ اقلی کلی ہے اچھا وہ اقلی نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کے پرٹیکولرز خارج میں موجود ہے اچھا کلی کے پرٹیکولرز بھی خارج میں نہیں ہے انسان کلی ہے وہ جو اقلی کلی ہے نا اس کا پرٹیکولر بھی خارج میں نہیں ہے اس کے مطلب وہ بکر زیادہ ہے وہ انسان وہ مجرد صرف کانسیپٹ ہے ایسا کانسیپٹ جس کو آپ خارج میں اس کا پرٹیکولر بھی نہیں دیکھ پائے اس طرح سے وہ اس کو کلی طبیعی میں اور کلی اقلی میں فرق کرتے ہیں تو ابن تیمیہ نے اس طرح سے اس کو پکڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ وجود مطلق جو ہے نا یہ جو لا بشرت ہے کہ یہ خارج میں ایکزسٹ کرتا ہے ٹھیک یعنی اگر میں بشرت لا اور بشرت لا بشرت میں اور بشرت میں جو فرق کرنا چاہوں تو وہ اس طرح ہے کہ بشرت الاطلاق کے اندر تو بالکل absolutness without any یعنی جسے کہتے ہیں نا جس کے اندر کوئی condition آپ لگائی نہیں سکتے ذاتی ذات ہے وجود ہی وجود ہے لیکن لا بشرت الاطلاق کے اندر آپ نے جب اسے کہہ دیا کہ اللہ کی صفات ہیں اللہ دیکھتا ہے اللہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو آپ نے اس پر conditions apply کر دیں تو ultimately یہ ایک ایسی existence یہ ایسا وجود ہے جو کہ جس کا جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ یہ خارج میں وجود ہو سکتا ہے اس کا طبی جو ہے طبی کلی اس کی خارج میں یعنی یہ طبی کلی یہ ایک طبی کلی کی فارم میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو یا اس کو ہم یعنی پروو کر سکتے ہیں حاصل میں انہوں نے ان کے particulars دیکھے نا تو اس لئے ان کو وہم ہو گیا کہ شاید اس کا وجود ہے حالانکہ خارج میں particulars کا وجود ہے متعین کا وجود ہے کلی کا وجود نہیں ہے ایک اہم عبارت ہے شیخ بن عربی کی فتوحات مکیہ میں فتوحات مکیہ ان کی آخری کتاب ہے اپنی وفا سے کوئی تین سال پہلے انہوں نے مکمل کی اس کے مقدمہ میں یہ کہتے ہیں اللہ کی ہم بیان کرتے ہوئی ہے اور یہ کانسپٹ انہوں نے آگے چل کے بھی بیان کیا اللہ وہ ہے کہ جس نے ان آدم سے چیزوں کو وجود بخشا آگے چل کے انہوں نے فتوحات مکیہ میں ایک اور جگہ لکھا ہے آدم کا آدم وجود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بیسیکل ہی کیا ہے اس کا تعلق اسی سے ہے وہ جو ہماری بحث چل رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آدم اوجد الاشیاء ان استعمال کیا اچھا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو وجود بخشا من آدہ من من سے دونوں میں فرق ہے اچھا ٹھیک ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں من آدہ من تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادم محض ایک چیز نہیں تھی یعنی میٹر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ادم محض سے ایک چیز کو وجود بخش دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں سے نتنگ نیس سے اللہ تعالیٰ نے سمتھنگ بنا دیا ان آدم ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادم ہی کو وجود بخش دیا اچھا یعنی ادم وجود کی اصل بن گیا ادم کچھ شیح ہے جس نے وجود کا لباس پہن لیا ٹھیک ہے سمجھ یعنی انہوں نے ادم کو بھی کچھ چیز مانا ہے ادم کچھ چیز مانا ہے شیح مانا ہے اس سمتھنگ ہے یوں کی نزدیک ہے میں لکھ بیدی ہیں جس پر ایک سیانٹس پر بھی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایسا این کے ہام بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں ہے ایبسلوٹ نتنگ نسو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تو میں سے کچھ چیز نکال دیں گے تو کیا ہوگا سمتھنگ اس سمتھنگ تو رہے گی یعنی ہر سمتھنگ یعنی ادم جو ہے ایٹسلیف اس کو یہ کہتے ہیں ادم امکانی ایک ہے نا ادم محض مطلب وہ کہتے ہیں اس کا تو وجود ہی نہیں ہے اگر کچھ موجود ہے ادم کے نام سے تو وہ ادم امکانی ہے یعنی ایسا ادم جو وجود کا لباس پہن کے موجود ہو جاتا ہے شیخ حمد سرہندی نے بھی ایسی بات کی تھی ادم متقابلہ کو اللہ نے وجود کا لباس پہنا دیا اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں جسے آیان ثابتہ یعنی میرے آپ کے یا مخلوق میں سے ہر چیز کا جو خیال اللہ کے علم میں اللہ کے گارڈز مائنڈ اللہ کے ذہن میں ہے آسان الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے تخیل جو آیان ہے آیان ثابتہ تو انہوں نے بیسیکل یہی کہا تھا نا کہ یہ عزل سے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا علم تو عزل سے ہے ٹھیک ہے لیکن وجود کیسے ان کو ملا اللہ کی اسماع و صفات کی تجلیب یا جھلک پڑی ہے ان آیان کی اوپر اور یہ کیا ہو گئے روشن ہو گئے ٹھیک ہے اور ایسے لگنے لگا جیسے ان کو وجود مل گئے تو آیان بیسیکلی آزل سے تھے لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیان مادوم تھے ٹھیک ہے جب تک تجلی میں پڑی تھی تب تک مادوم تھے تجلی پڑ گئی تو پھر ان کو وجود ملا لیکن جو وجود ملا وہ بھی کہتے ہیں ذہنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی کوئی خارجی وجود نہیں ہے وہ تجلی پڑھنے سے صرف یہ ہو گیا کہ وہ روشن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ان کو مطلب وجود کا لباس پینایا گیا ٹھیک ہے اسماع و صفات کی نسبت سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدم ہی کو وجود دیا ہے ٹھیک ہو گئے آیانِ ثابتہ ہی کو اللہ نے وجود دیا ہے جب مادوم تھا اس کو اللہ نے وجود میں دیا اور اس وجود کو وہ ثبوت کہہ دیتے ہیں چونکہ خارجی وجود تو اس کا ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ آیانِ ثابتہ نے خارجی وجود کی بو بھی نہیں چکھی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدم سے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا کہاں پہ پیدا کیا اپنے تخیل میں اور اس پیدا سے کیا مراد ہے تجلی ذات کا اس کی اوپر پڑھنا اور ان کا ایک خاص وقت میں روشن ہو جانا ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عدم کا جو عدم ہے نا وہ وجود ہے عدم جو ہے اس کو انہوں نے یوں بھی بیان کیا کہ نفی کی جو نفی ہوتی ہے نا وہ اس بات ہے اس بات ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عدم ہے عدم سے مراد وہ آیانِ ثابتہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو عدم ہے وہ پیچھے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کی جو نسبت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے ان آیانِ ثابتہ کے اندر وہ عدم کا عدم ہے اور اس کا وہ وجود مانتے ہیں کہ اسماع و صفات کا تو اپنا وجود ہے بیسیکلی یہ فرق کر رہے ہیں تین مراتب انہوں نے بیان کی ایک تو ذات بہت کا مرتبہ تھا جیسے وجود مطلق آپ بشرت اطلاق کہہ لیں دوسرے مرتبے میں اس وجود نے اپنے بارے میں جانا اپنے اسماع و صفات کے بارے میں اسے اپنا تعارف حاصل ہوا کہ اس کے اسماع و صفات ہیں اس کے علاوہ ذات کے علاوہ بھی کچھ موجود ہیں اور وہ اس کے اسماع و صفات ہیں اس کو وہ مرتبہ وحدیت کہہ دیتے ہیں اب یہ جو تیسرا مرتبہ ہے آیان ثابتہ کا اس کو وہ مرتبہ وحدیت کہتے ہیں اس میں ان اسماع و صفات کی جو نسبتیں تھیں وہ آیان ثابتہ کے اندر ظاہر ہیں یعنی اسماع و صفات نے لنگ کیا آیان ثابتہ کے ساتھ یا اسماع و صفات کی تجلی پڑی آیان ثابتہ کے اوپر آیان ثابتہ روشن ہوئی ہے روشن ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا وجود کے آئینے میں ذات کے آئینے میں ایک اور وجود پیدا ہوا جو کی زلی وجود تھا آئینے کے اندر جو وجود تھا آئینے کے اندر وجود تھا وہ زلی وجود تھا دونوں وجود وہاں پہی پیدا ہو رہے ہیں ابھی تک اللہ کی ذات سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کا آدم جو ہے وہ وجود ہے آدم جو ہے یہ آیان ثابتہ یہ مادوم تھے ان کا جو آدم ہے وہ پیچھے آسماء و صفات وہ بیسیکلی موجود ہیں یہ مادوم تھے یہ مادوم ہونے کے بعد موجود ہوئے آیان ثابتہ آسماء و صفات مادوم نہیں تھی ان کا وجود تھا لیکن ان کا تعارف ذات کو بعد میں حاصل ہوا یوں کہہ سکتے ہیں یا دوسرے مرتبے میں ذات کو ان آسماء و صفات کا تعارف حاصل ہوا لیکن ان کا وجود تھا تو آسماء و صفات کو وہ اہنِ ذات قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے ذات سے جدا نہیں مانتے تو ان کا تو وجود اب اس پہ ابنِ تیمیہ نے یہ نقد کی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیانِ ثابتہ دیا ہے وہ ازل سے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مادوم ہیں تو اللہ کا علم مادوم ہو گیا ظاہر ہے ٹھیک ہے لوجی کے لئے یہی بنت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم مادوم ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا علم کی طرف آپ آدم کی نسبت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا ہے دوسرا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آیانِ ثابتہ تھے وہ مادوم ہونے کے بعد کیا ہو گئے موجود ہو گئے جب تجلی پڑی تجلی پڑی تو تو سمجھیں کہ وہ موجود ہو گئے موجود ہو گئے اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کو اللہ کی کر رہے ہیں ذات کی کر رہے ہیں خدا کو تجلی سے پہلے ان کا علم تھا کہ نہیں تھا اگر خدا کو تجلی سے پہلے ان کا علم تھا تو اس کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا تو آپ کہیں کہ مادوم سے وجود میں آگئے کہ اللہ کے علم میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ ایک چیز ادم سے وجود میں آگئے ابن تیمیہ نے ان کو یہاں سے پکڑا ہے تو ان سے کہا کہ آپ کی اپنی بات آپ کی اپنی بات جو ہے وہ کانٹرڈک کر رہی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو جو ہے وہ مادوم بنائی جا رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ متعلے ہو گیا ٹھیک ہے جب تجلی پڑی ہے تو اللہ کو پتا چل گیا یا ان آیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آیان ثابتہ اگر اللہ کا علم تھا تو وہ پہلے سی جانتے تھے مطلب وہ بات ساری آپ گھمائی جا رہے ہیں اللہ کے علم کے اندر ہی گھمائی بات بہت ساری اصل میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادوم جو چیز ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مادوم جو ہے یہ وہ والا مادوم نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو مادوم کو وجود مان رہے ہیں تو ابن تیمیہ کا یہاں پہ کرٹیسزم پھر کس اعتبار سے ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا صرف کرٹیسزم اس حد تک ہے کہ آپ نے نسبت مادوم کی اللہ کے ساتھ کی ہے ابن تیمیہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیانِ ثابتہ جو ہے ان کو وجود مل گیا بسیکل یہ کہتے ہیں نا کہ وجود ایک ہے موجودات زیادہ ہیں یہ کہتے ہیں وجود اور موجود میں ہم فرق کرتے ہیں کہتے ہیں موجودات کثیرہ ہیں وجود ایک ہے تو موجود کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وجود ہو اصل میں دیکھیں ابنِ تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے موجود ایک بنا دیا ابنِ تیمیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وجود ایک بنا دیا جتنے بھی موجودات ہیں نا وہ وجود کے ساتھ موجود ہیں نا تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودات کی کثرت کے تو ہم قائل ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا کیونکہ آپ موجودات کی کثرت مانتے ہوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ موجودات کا وجود ایک ہے دیکھو ٹھیک تو ابنِ تیمیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خالق اور مخلوق کو ایک نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ خالق بھی موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے ابن تیمی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے ابن تیمی ابھی وہاں سے ان کو پکڑیں تو بسیکلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ تو ابن تیمی یہ کہتے ہیں کہ مرتبہ تخلیق کی جب تم بات کرتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ آیان ثابتہ ازل سے تھے عزل سے تھے جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے تو پھر اللہ نے خالق السماوات اللہ مطلب تخلیق کس چیز کی ہوئی ہے اور تخلیق کس کے لیے کی ہے جب اس کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے کس کو وہ بتا رہا ہے کہ میں خالق ہوں مخلوق کون ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بتائی جا رہا ہے سارا کچھ اگر تو وجود اسی کے اندر ہے تو پھر وجود تو خارج میں ہے ہی نہیں اللہ کی ذات کے اندر ہی ہے اللہ کے تخیل کے اندر ہے تو پھر خالق السماواتی والارد کا مطلب کیا ہے تو وہ اپنے آپ کس کو کلام کر رہا ہے کس سے کلام اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ جب ایک چیز جو ہے وہ مادوم سے موجود ہو رہی ہے یعنی ثابتہ کے اوپر تجلی پڑ رہی ہے اس تجلی سے ان کو وہم اور گمان ہو رہا ہے کہ ہمارا وجود ہے حق تعالیٰ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ یہ سب کون کر رہے ہیں یہ سب کون کر رہے ہیں مطلب کون کس کو سمجھا رہا ہے کون کس کو بتلا رہا ہے مخاطب کون ہے مخاطب کون ہے اس لئے ابن اطیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ محجوبین ہیں اچھا بعد یہ ہے کہ جب ہمیں محجوبین کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چار چیزوں کا اس بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہجاب کا ایک حاجب کا ایک محجوب کا مطلب خود ان کو نہیں پتا کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں ابن اطیمیہ کہتے ہیں کہ ایک وجودی سے میری بحاث ہو گئی وہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے تو وہ جھوٹا ہے اچھا ابن اطیمیہ کہا جھوٹا کون ہے اچھا دیئے ہیں مطلب یہ بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹا موجود ہو سکتا ہے مطلب تم کس اس کے اندر پڑے ہوئی ہو جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو جھوٹا کون ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے تو وہ کون ہے پھر خود خدا ہی ہو گئے اگر تمہارے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے اور تم کہہ رہے کہ وہ جھوٹا ہے تو بیسیکلی خود ان کو سمجھ نہیں ہیں کہ یہ مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں وہی جو بات ہم نے کہی تھی یہ کہتے ہیں کہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کا وجود اور مخلوق کا وجود نہ ہو یعنی رب العالمین ابن تیمیہ نے ایک کو کہا رب العالمین کو مانتے ہو وہ کہتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے مطلب ابگر وہ انکار کرے کہ میں رب العالمین کو نہیں مانتا تو قرآن کا انکار کرے اور اگر مان لے کہ میں رب العالمین کو مانتا ہوں تو وہ رب تو عالمین کا رب ہے عالمین ہی نہیں ہوں گے تو وہ رب العالمین کیسے بنے گا نہیں بن سکتا نا تو دونوں جدہ چیزیں ہیں تو بیسیکلی انہوں نے مطلب بیسیکلی تو اصل میں دیکھیں نا وہ جو بات ہم نے کی تھی تین مرتبے بنائے ہیں نا ذات باحت جس کو وہ مرتبہ احدیت کہتے ہیں اس کے بعد حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسماع صفات کا علم ہوا ذات کو جس کو وہ مرتبہ وحدت ہے اس کے بعد جو تیسرا مرتبہ آیان ثابتہ کا اس کو وہ مرتبہ جو ہے وہ وحدیت کہتے ہیں یہ تین مراتب انہوں نے بنائے اب یہ سارا بیسیکلی کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جس کو گھما پھر آکے انہوں نے ایک فلسفہ سا بنایا ہوا ہے تو میری تو سوچی سمجھی رائی یہ ہے کہ بیسیکلی جو فلسفی ہے نا یہ لسانیات کی ایک شاخ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ ایک انتہائی سیمپل سے کانسپٹ کو اتنا پیچیدہ اور کمپلیکس بنا کے پیش کرتے ہیں اور صرف اپنی زبان کی بنیاد پر اچھا اس کے لئے پھر آپ کو ایک پوری جو ڈکشنری ہے ایک لغت ہے وہ وضع کرنی پڑتی ہے create کرنی پڑتی ہے یعنی آپ ایک ڈکشنری اسطلاحات کی terms کی بناتے ہیں اس terms کی اوپر آپ کیا کرتے ہیں ان اسطلاحات کے گرد ایک بہت سادہ سے کانسپٹ کو گھما پھر آکے پیچیدہ بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب یہ فلسف ہے یہاں نہیں ثابتہ کیا ہے سادہ الفاظ میں اللہ کا علم ہے اسماع صفات کی نسبت یہ ہوا وہ ہوا پتہ نہیں ایک عجیب گھمن پھیری سے بنای ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا وہ انتہائی کو گہرے فلسفہ بیان ہو رہا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے انتہائی سادہ سی باتوں کو انہوں نے اللہ تعالی کی صفت علم ہی کا نام انہوں نے تخلیق بھی رکھ چھوڑا یعنی ہر چیز کو اللہ کی صفت علم بنا دیا رکھ صاحب اس میں ابن تحمیہ کا جو موقف ہے خاص طور پر یعنی ساری ڈسکشن کے بعد اور ابن تحمیہ نے ظاہرہ اس کو رد کیا اور ہمیں کنکلویجن میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ابن تحمیہ کے نزدیک کی یہ سب چیزیں یہ سلف کانٹرڈیکٹری کانسپٹس ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو ابن تحمیہ کا یعنی واضح موقف وحدت الوجود کے بارے میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف ہے وہ ذرا اس کی بھی وضاحت کرنے as opposed to this کے وحدت الوجود اور اللہ کی ذات علم کے بارے میں جو اہل سنت کا جو واضح موقف ہے وہ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں نا تقدیر کے بارے میں ایک حدیث بہت معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم تھی نا وہ کتابت میں آگئی تقدیر کے حدیث یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کے لے اس نے کہا کیا لکھوں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ تو اب گویا کہ جو علم ہے نا علم وہ کتابت میں آگیا اگر تو آپ کتابت والے علم کا انکار کرتے ہیں تو آپ تقدیر کے منکر بن جائیں گے تو وہ کتابت میں علم کہاں پہ آیا ہے اللہ کی ذات سے باہر ہے نا لوہ محفوظ جہاں پہ کتابت میں علم آیا ہے اللہ کا علم پھر دوسری مثال آپ لے لیں قرآن مجید کی لے لیں تو اللہ تعالیٰ کا علم جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم رسم کی صورت میں لفظ کی صورت میں وہ قرآن ہے ہمارے پاس موجود ہے ایکزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اب ہمارے پاس موجود ہے نا قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہی کہتے ہیں صفت علم یہ کہنا کہ اللہ کی صفت علم نے خارجی وجود کی صورت اختیار نہیں کی یہ تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو تقدیر کا انکار کرنا پڑے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ فنڈمنٹل بلیفز کا انکار نہ کر دیں کہ صفت علم صفت علم ہی رہی یعنی اس فلسفی کا کل آپ کہلیں کہ آپ سمارائز کریں ایک لفظ میں کیا ہے علم علمی رہ علم علمی رہ اور ہم سب کچھ علم کے اندر ہے بس آپ نے اس کو گھمن پھیری بنا کے ادھر سے ادھر اول بھی خیال ہیں اور آخر بھی خیال ہیں اس کو ایک جملے میں وہ یوں بھی کہتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ علمہ اقبال نے بھی یہ جملہ استعمال کیا جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں آٹھ دس آرٹیکل علمہ اقبال کے بھی فکر کی اوپر ہیں اچھا یہ جو محسن جہانگیری کے نہیں ڈاکٹر باہی دشرت آٹھ دس آرٹیکل علمہ اقبال کے نظریہ وحدت الوجود پہ بھی ہیں بعض لوگوں نے اس کا ارتکا بھی دکھایا ہے تو علمہ اقبال نے بھی یہ جملہ استعمال کیا اور اپنے عربی کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ وجود مدرک ہے کائنات اس کا معنی ہے اچھا وجود مدرک ٹھیک جس نے ادراک کیا ہوئے ہیں بلکہ بلکہ ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے اس کا معنی مطلب اس کا خیال ہے اس کا تخیل ہے ٹھیک تو بیسک Julie اول اور آخر اس جو فلوسفی کیا ہے کہ آپ آپ کی حسیت جو ہے نا وہ صرف ایک وجود کے زیادہ سے زیادہ کہہ لیں conscious سے زیادہ نہیں ہے اس کے شعور سے زیادہ نہیں ہے اس کے خیال سے زیادہ نہیں ہے اس کے علم سے زیادہ نہیں ہے اس کے تخیل سے زیادہ نہیں تو آپ سے سوال کیے کہ ان وجود ماننے سے مطلب یہ ساری بحث تو ہم تب یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کوئی مسئلہ ہے وجود ماننے سے مخلوق ماننے سے یہ کیا مسئلہ ہے وحید عشرہ صاحب نے اس پر بات کی دیکھیں اس کو مختلف طرح سے اڈریس کیا جا سکتا ہے انہوں نے نفسیاتی اعتبار سے ایک بہت اچھا جملہ پولا وہ کہنا تھا کہ اس فلسوی میں فینٹیسی بڑی ہے آپ کو اپنا آپ خدا کا جز معلوم ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز انسان کو کتنا فیسینیٹ کرتی ہے اور میں کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوں تو میں تو ایک مطلب ایک ڈیوائن ڈیوینٹی ہاں ڈیوینٹی جو ہے اس کا میں پارٹ ہوں میں اس کا جز ہوں تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان کو بہت زیادہ کرتی ہے یعنی اس کو نفسیاتی تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دفعہ انسان جو ہے نا بہت سارے مسائل سے نفسیاتی مسائل سے نہیں نکل پاتا تو وہ پھر اس قسم کے فلسفوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکلوجیکلی جو لوگ ڈس آرڈر کا شکار ہیں یا مینٹل انس کا شکار ہیں علم ان کی ٹریٹمنٹ کیلئے یہ بلکل ہے مفید ایک اکسیر نسخہ ہے اور ایسے لوگوں کو تھوڑا سکون حاصل ہوتا ہے اس قسم کے فلسفوں سے اور دوسرا یعنی جو عقیدے کے حساب سے ان کو آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں لوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم نے سارے سوالات کے جوابات دے دی وہی جو ہم نے کہا تھا میگا تھیری اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو اب آپ نے جواب ملکہ اب آپ نے سوال ہی ختم کر دیا آپ کو تو جواب دینا تھا یہ کائنات کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے کہاں سے آگئی ہے ہم اس پلینٹ ارث پر موجود ہیں کہیں سے انٹری ہوئی ہے کہیں ہم ایکزٹ کر رہے ہیں جواب دو نا بھائی تو آپ نے کہاں بھی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے آپ ایکزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ تو صرف خیال ہے خیال سے زیادہ ہے اچھا اس میں ویسے واقعی سارے سوالوں سے آپ نے جان چھڑا لی اگر دیسے دیکھیں کچھ questions ہوتے ہیں واقعی جو بڑے difficult ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ بات بڑی واقعی اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہے تو اس کا مطلب اللہ دوسری جگہ پر نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ آسمان پہ تو زمین پہ تو یہ ایک questions ایک کہاتا ہے پھر یہ اللہ کو کسی طریقے سے limitize یعنی ایک condition اس پر لگ جاتی ہے تو یہ والے ساری باتیں کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے تو obviously یہ میرے خیال ہے ایک escape ہے ان کے لیے کہ یہ ان سب questions کے جو میرے خیال ہے کہ ایک کسی بھی theology والے expert یا theology کے اندر انٹریسٹ ٹکنے والا ان چیزوں پر سوچتا ہے اور غور کرتا ہے اسماؤں صفات کے بارے پر میرے خیال ہے یہی ساری چیزیں بیسے اصل میں دیکھیں نا ہمارا narrative یہی ہے نا بیسیکلی یہ کہتے ہیں جی یہ یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں آپ بتائیں اگر وہ وجود مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے عدمی محض ہے عدم ہے بات ہی ہم یہ کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے ہمارا منہ جی یہ نہیں ہے امام مالک رحم اللہ علیہ نے یہی تو بنیاد رکھی تھی نا ایک بجے نے جب پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا قرآن سے معلوم ہے کیفیت مجھول ہے سوال کرنا اب بدت ہے اب اس کے بعد تم سوال نہیں کرو گے ٹھیک اب یہ سوالات جتنے لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہاں قرآن میں سنت میں وجود مطلق کہا گیا بھئی کہاں کہا گیا جب قرآن و سنت خاموش ہے ہم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو قرآن و سنت نے نہیں کی ہاں جو بات قرآن و سنت نے اللہ کے بارے میں کر دی ہم وہ سب باتیں کریں گے کیونکہ اللہ نے خود کر دی لیکن ہم ان کی کیفیت میں نہیں جائیں گے ان میں بحاث میں نہیں پڑیں گے جب آپ ان کی کیفیت میں بحاث میں جاؤ گے یہی کام معتزلہ نہیں کیا تو ان کو ٹھوکرے لگیں یہی کام جہمیہ نہیں کیا ان کو ٹھوکرے لگیں یہی کام ان وجودیوں نہیں کیا مطلب یہ بحث میں پڑے نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی وجود کے علاوہ کسی اور کا وجود مان لیا تو شرک آ جائے گا دو وجود مان لیا نا آپ نے مہتزلہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سمیح آپ کہتے ہیں انسان بھی سمیح ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہے دیکھنے والا انسان بھی دیکھنے والا ہے یہ تو شرک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دو انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا بلکہ سکتا یہ بسیکلی مسائل ہیں کہ لوگوں نے مطلب جب کوسٹن پیدا کرنے شروع کیے نصوص کی اوپر حالانکہ وہ نصوص متشابہات میں سے تھی بلکہ ٹھیک ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس لئے قرآن نے کہا تھا کہ تعویل میں پڑھیں گے تو کج فہمی پیدا کریں گے فساد برپا کریں گے اور وہ فساد برپا کیا اچھا اس پہ تقاضی تھا ایمان لانے کا ازمائش یہ تھی کہ ان آیات کی اوپر ایمان لاتے لکھیں یہ اس ازمائش میں پوری نہیں اترے انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہے جب آپ نے سمجھ لیا تو بھائی وہ ایمان تو نہیں رہ گیا ایمان تو کہتی اس چیز کو ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس میں ایک سوال بڑے کومنر آدمی کا یہ ہے کہ یہ جو پورا کونسپٹ ہے اسماع و صفات کا ہم تو بڑا سمجھ رہے تھے بڑا سمپل سا کونسپٹ ہے کہ جو قرآن و رتیس میں آگیا ہے اس کو مان لو جس سے نہیں انکار کر دو اللہ ایگزیسٹ کرتا ہے اللہ کی یہ صفات ہیں اللہ کی طرح کوئی ہے نہیں اب یہ کمپلیکسٹیز اور یہ جو ڈیپتھ اور گہرائی ہے عقیدے کی جو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور اس طرح کے امام مالک جیسے لوگوں نے ان کو سمجھا اور ان کا جواب دیا اور ان کے بارے میں ڈسکشن کی ایک کومن آدمی ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھ سکتا اس کو تو وحدت الوجود کا کونسپ بھی نہیں بتا اور میرا خیال ہے کہ بہت سے میرا خیال زیادہ سوڈو فلسفرز جو ہوں گے جو فلسفرز دھوڑا زوگ رکھتے ہوں گے جنہوں نے ایک دو کتابیں پڑھی ہوں گی وہ بھی نہیں سمجھ پائے ہوں گے کیونکہ اس کے جو لنک ہے وہ بہت یعنی ایک کلاسیکل آپ کی سکولرشپ کے ساتھ جا کے ہوتا ہے اور فلسفرز جو پرانے ہیں پوری ایک ڈکشنری ہے اسطلاحات کی بندہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتا اور وہ اس پر صرف اس لیے کہ جو وحدت الوجود کا ایک کونسپٹ یہ ہے کہ ہر چیز ایک ہے اور وہ اس کے اندر غلطی کھا لیتا ہے اتنے کمپلیکس میں تو آپ کے خیال میں اس کے اوپر گفر کا فتوہ لگانا چاہیے ہمیں یا ہم اس کے بارے میں کچھ تعویل کرنے ہیں یا اس کو کچھ نہ کچھ بینفٹ آف دا ڈاوٹ دے دیں یا کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہم نرمی اختیار کریں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کی پرسنل رائے اس بارے میں گیا دیکھیں نا ہمارے ہم میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ ایک اچھا کام یہ ہوا ہمارے ہم خاص صورت دیوبن علماء نے کیا کہ انہوں نے وحدت الوجود کی نا بہت آسان فہم سی تعبیر کر دی جو کہ کفریہ اور شرکیہ بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی جیسے سورج کی موجودگی میں تارے نظر نہیں آتے یہ مثال شایت پہلے بھی ہمارے ہیں ان کے اوپر فتوہ لگانے سے بھی بچا لیا اپنے اکابر کو ٹھیک ہے ان کا مقصد بھی حل ہو گیا ان لوگوں کو جو ہے وہ غلط عقیدے میں پڑھنے سے بھی بچا لیا یہ بھی این امکان ہے کہ ان کو خود ہی سمجھ نہ آئی ہو بلکو صحیح عقیدی کی اتنی گہر آئی ہو لیکن بیسیکلی جہاں تک ہم نے کہا تھا کہ اس عقیدی کے تعلق ہے جو کہ سٹینڈرد وحدت الوجود کا موقف ہے ابن عربی کا وہ ایک کفریہ اور شرکیہ موقف ہے اس پہ تو فتوہ لگتا ہے یعنی ہم اس کو یہ ریلیٹیف کانسپٹ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم کہہ دیں کہ جی جس نے بھی وحدت الوجود کا کہا وہ ہم اس کے اوپر نہیں ہم سے مکم نہیں لگا سکتے ایسا نہیں یہ بہت اپورٹنٹ بات ہے کہ وحدت الوجود کو ہم نے اس بندے کے کانٹیکس یعنی کسی کانٹیکس میں جائے ایک عام آدمی کو تو آپ نے خود کہا نا کیسی بات سمجھ ہی نہیں آئی گی وہ تو ایک عمومی سا مفہوم ایک مثال کو سامنے رکھے جو ہے وہ رکھے گا لیکن عام آدمی کے لیے اتنی بات سمجھانے کو کافی ہے کہ بھئی یہ عقیدہ نہ صحابہ کا تھا نہ علاقی رسولم کا تھا نہ تابعین کا تھا نہ امہ عربہ کا تھا جب نہیں تھا تو ساتھویں صدی ہجری میں جا کے پیدا ہو رہا ہے ایک عقیدہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے تو اس کے غیر اسلامی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ساتھ سو سال بعد پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ اس سے غلطی لگ جاتی ہے تو آئی تنک ہمیں اس کے بارے میں تعویل کا میرا خیال ہے موطعت ہونا چاہیے اس کے بارے میں نہیں لیکن خود اس عقیدے کے بارے میں اس نظریہ کے بارے میں ضرور کہ یہ کفر ہے شرک ہے کفریہ اور شرکیاں اور بہت بڑا کفر ہے اور آپ نے جتنی بھی سٹیڈی کی ہے آپ کی رائے میں اس ٹائم سب سے اچھا رد اور سب سے کلارٹی جس بندے کو ہے وہ ابن تحمیہ نے اس بارے میں کیا ابن تحمیہ نے اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے مطلب شیخ احمد صرحندی سرکین نے کیا لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ بھی شیخ احمد صرحندی اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مرے ہاں وحدت الشہود انہوں نے اصل میں بسیکلی نا اسی ڈسکورس میں رہتی اس کو رد کیا ابن تحمیہ نے اس کو ابن تحمیہ نے اس کو مطلب اقلی طور پہ منطقی بنیادوں پہ اور خاص طور پہ جو شریع بنیادے تھیں اچھا شیخ احمد صرحندی نے اس کو تصوف کی بنیادوں سے رد کیا ٹھیک ہے یعنی جو ان کی تصوف کی جو ایک صوفیانہ روایت تھے انہی کی مصطلحات میں جو ان کے تصورات ہیں ٹرمز ہیں اسی میں اس کو رد کیا رکھ سب تو اس میں ہمیں یعنی سمپلی اگر ہم نے اس بارے میں مزید جاننا ہو تو آپ کے خیال میں کون کن سی بکس ریکمینڈ کریں گے آپ ایک تو آپ نے بھی کچھ اس بارے میں لکھا ہے لیکن آئی تنگ آپ نے اس پر مکمل ایک کتاب نہیں لکھی آپ نے تو ایک میرے خیال ہے زمنی بحث کی اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ کے اندر ہاں وجود باری تعالیٰ میں ایک چپٹر ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا میں ایک کتاب جو ابھی مرتب کر رہا ہوں شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت اس میں میں نے بہت ریفرنسز جمع کر دی ہیں تو اس میں ان بنیادی کتابوں کے حوالہ جات آگئے ہیں جو ہمارے بڑے علماء نے جیسے ملہ علی الکاری نے لکھا ہے علامت افتوزانی کی کتاب ہے علامت افتوزانی نے بھی اچھا نکت کیا انہوں نے بھی اس پر نکت کیا اچھا نکت کیا اور اسی طرح سے جو ہے وہ ملہ علی کاری کا بھی اچھا نکت ہے ابن تیمیہ کا بھی ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کا تو اردو ریڈرز کے اندر آپ نے فلسفہ وحدت الوجود ڈاکٹر رہید اشرت کی یہ کتاب اچھی ہے سمجھنے کے لیے اس سے ایک بندہ سمجھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ کونسپت وحدت الوجود کا یہ اچھا ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کے انہوں نے مقالہ جات جمع کر دی ہیں ٹھیک ہوگی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سب تو انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ سے مزید ٹاپکس پر انشاءاللہ ہم ڈاکٹر سب سے گفتگو کریں گے تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے روایت اور جدیدیت کو اور اسی طریقے سے ہمارے پیج کو لائک بھی کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کیجئے اور دوسرے کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے تو جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ